آج میں جاوید نحال حشمی صاحب کی ایک نہایت خوبصورت سے نفسیاتی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں اس میں ایک زمنی کردار ہے اس میں خوبی یہ ہے کہ وہ گزرے ہوئے واقعات کو پھر سے ویسے ہی ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے اور یہی اس کہانی کی جان ہے نفسیاتی کہانی کا زمدہ میں میری نظر سے زیادہ خوبصورت کہانی اب تک نہیں گزری میرا خیال ہے آپ کو بھی زور پسند آئے گی کرچیاں رات کے گیارہ بجے تھے ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی چوتھی منزل کی سیڑھیاں چڑھتے وقت زرغام نے پوچھا کیا اس کے اوپر بھی فلیٹس ہے نہیں یہ ٹاپ فلور اس کے اوپر کھلی چھت ہے کیوں کچھ نہیں بس یوں ہی اس نے ملجیر ویلہجے میں جواب دیا عبیت کچھ نہیں بولا پھر جب اس نے دروازے کی کال بل پر انگلی رکھی تو زرغام نے ٹھٹک کر کہا میں ابھی آیا اور پھر ایک ایک سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر کی طرف لپکا اس سے پہلے کہ عبیت کچھ کہہ پاتا زرغام چھت پر جا چکا تھا وہ کال بل کا بٹن دبا چکا تھا لہٰذا سوچتا رہ گیا کہ دروازہ کھلنے کا انتظار کرے یا وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چھت پر جائے دروازہ قدر توقف کے بعد کھلا ماں کے چہرے پر گونودگی تاری تھی تمہارا دوست کا آئے اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا زرغام سیڑھیاں سے اترتے ہوا دکھائے دیا اس کے پیشانی پر پسینے کی بوندی تھی اور چہرے سے بیچینی اے آتی کیا ہوا عبیت نے زرغام کو اس حالت میں دیکھ کر حیرت سے پوچھا کچھ نہیں اندر چلو بعد میں بتاتا ہوں اس کی سانسیں تیز چل نہیں تھی زرغام بدستور اس سے سوالیہ نظر سے گھرتا رہا پھر ماں کو بھی الجن میں دیکھ کر کہا امی آپ سو جائیے کھانا ڈائننگ ٹیبل پر ہوگا ہم کھا لیں گے ماں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور دونوں ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا کچھ بتاؤ گے بھی عبیت نے ترسریہ لگاتے ہوئے پوچھا پہلے کھانا تو شروع کر لو دفتن زرغام کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا یہ تصویر کس کی ہے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے فریم میں فریج کی اوپر رکھے فوٹو فریم کو دیکھ رہا تھا تم نے یہ تصویر کل بھی دیکھی ہے آج یہ سوال بتاؤ تو پھر میں وجہ بتاؤں گا اس کے لہجے میں کب کا پہاٹ تھی یہ میرا چھوٹا بھائی ہے جنید جس کا دو سال پہلے انتقال ہو چکا ہے عبیت کے لہجے میں اداسی گل گئی کیا اس کی موت چھت پر سے گرنے کے وجہ سے رہی تھی زرغام نے اپنے تصویر کو دباتے ہوئے پوچھا ہاں مگر تمہیں کیسے مال ہو اس بار عبیت نے چوک کر پوچھا تم یقین کرو گے میں نے ابھی ابھی تمہارے بھائی کو چھت سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا وٹ تم پاگل تو نہیں ہو گیا یہ کمنٹ میں اپنے بارے میں بہت بہت سن چکا ہوں زرغام نے مو بنا کر کہا کھانے کے بعد جب وہ بیڈروم میں آئے تو زرغام نے خود ہی کہنا شروع کیا پری مونیشن کے بارے میں جانتے ہوں ہاں اور اس پر یقین بھی رکھتا ہوں میرے مرہوم دادہ بعض اوقات مستقبل میں ہونے والے وعقات کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے بلکل اسی طرح کی کیفیت میرے ساتھ بھی ہوتی ہے صرف ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ مجھے مستقبل کے بجائے ماضی کے واقعات نظر آنے لگتے ہیں میں خاص طور سے ایسے واقعات جن کے متعلق کچھ باتیں ابھی تک سربستہ اراز ہوتی ہیں عبید حیرت اور بیقینی کالم میں اسے تک ترہ گیا یقین نہیں آیا نا بہت مشکل سے لوگوں کو یقین آتا ہے شاید اپنی نویت کا یہ پہلا کیس ہو مجھے خود بھی نہیں معلوم مجھ پر یہ کیفیت کب اور کیسے تاریح ہو جاتی ہے بس جب کبھی کسی میں ایسے مقام سے گزرتا ہوں جہاں کبھی کوئی جور میں یہ حادثہ ہوا ہوتا ہے تو میرے قدم خود بخود کسی انجانی طاقت کے زیر اثر جائے واردات کی جانب بڑھنے لگتے ہیں پھر وہاں پہنچتے ہی نہ صرف ماضی کے واقعات ری پلے ہونے لگتے ہیں بلکہ میرے کانوں میں آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں جنہیں پاس کے موجود کوئی دوسرا شخص نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے عبید ابھی تک اس نجاب کے سمندر میں وہ تزن تھا تو تم نے اوپر کیا دیکھا عبید کو زرقام کی باتوں پر تقریبا یقین ہو چلا تھا تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لئے شاید یہ سنسنی خیز انکشاف ہو کہ وہ چھت سے گرا نہیں بلکہ بلکہ اسے دھکا دے کر چھت سے گرایا گیا ہے زرقام نے جملہ پورا کیا کہ آپ بھک رہے ہو عبید سیدھا ہو کر بیٹھا کس نے دھکا دیا تھا افسوس کہ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا اس کی پشت میری طرف تھی اور تمہارے بھائی کے چہرہ میری جانب دونوں میں کسی بات پر تقرار ہو رہی تھی جو شدت اختیار کر دی جا رہی تھی دور ہونے کی وجہ سے یہ آواز واضح نہیں تھی اجنبی شخص کا اندازہ انداز جا رہانا تھا دونوں دوران تقرار ایک کنارے ہوتے جا رہے تھے پھر یوں لگا جیسے اس شخص نے تمہارے بھائی کو دھکا دے دیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ اپائی میں خود اس کے قدم اکھڑ گئے ہو چونکہ اس وقت چھت کی بانڈری وال اتنی اوچی نہیں تھی جتنی کے اب ہے اس لیے اس کے ہاتھ ہوا میں کوئی سہارا گرفت ملینک لیت مچلے لیکن بے سود ایک چیخ لہرائی اور پھر اس کا جسم سر کے بل نیچے جا پڑا ساتھی میری آنکھوں کے سامنے سے یہ منظر پھر ڈاٹ ہو گیا تم نے اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھا عبید نے بیتابی سے پوچھا اگر اس کے گرنے کے بعد بھی میری قابیدہ قیفیت برقرار رہتی تو یقیناً دیکھ لیتا کیونکہ اب وہ شخص فطری طور پر واپس مڑتا مگر میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا یہ منظر دیکھ کر مجھے جھو دوری سے آگئی اور سب کچھ فیڈ آٹ ہو گیا ذرغام نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا کیا تمہارے لیے منظر دوبارہ دیکھ پانا ممکن ہے عبید نے بڑی پر امید نوز اس کے طرح دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں یہ قیفیت میرے شعوری کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتی میں نے کہا نا مجھے خود نہیں معلوم مجھ پر کب اور کہاں یہ قیفیت تاریخ ہوتی ہے لیکن تم پتہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہو کہ کسی سے اس کی اتنی دشمنی تو نہیں تھی اس حد تک اس کی جان لینے کی کوشش کریں تم ٹھیک کہتے ہو عبید نے بھر آئے ہوئے آواز میں کہا اب تم سے کیا چھپانا اس کی چال چلن ٹھیک نہیں تھے مایوسیہ فکرمندی کے عالم میں تھے کیونکہ وہ صدرنے کی عمر پار کر چکا تھا میں تو سات سال سے جدہ میں تھا اب وہ نے کئی بار خط لکھا تھا کہ میں اس کو اپنے یہاں بلالوں مگر جوب ویزا ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا چار سال قبر میں انڈیا آیا تو صورتحال اتنی سنگین نہیں تھی سوچا تھا مسلسل سنجھاتے رہنے سے اس میں مصبت تبدیلیاں آئیں گی لیکن وہ صدرنے کے بجائے اور بگڑتا چلا گیا راتوں کو اکثر دیر سے گھر آنے لگا امی کی مسلسل نصیت اور ابو کی سرزنشنے کا رد عمل صرف اس کی خاموشی ہوتی پھر وہ وقت بھی آیا جب وہ پوری پوری رات گھر سے باہر گزارنے لگا دو دو تین تین دن روز گھر میں شکل نہ دکھا تھا ابو کے صبرے کا پیمانہ لبریز ہو گیا انہوں نے مزید سختی کرنا شروع کر دی تو وہ بدتمیزی پر ہوتا رہایا اخلاق و تحذیب کی ساری حدیں پار کر دی ابو نے دوستوں اور رشتداروں سے ملنا بہت کم کر دیا کسی بھی قسم کی تقریب میں شرکت سے احتراز کرنے لگے لوگوں کے سوالوں کے جواب میں کیا کیا بہانے بناتے اور کب تک ابو کو ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کبھی پولیس اس کے گھر نہ آ دھمکے انہیں یقین ہو چلا تھا کہ جنیت کسی نہ کسی غیر خانونی کام میں ملوث ہے ویسے بھی انہیں اب جنیت کے گمراہ ہونے کی اتنی فکریں نہیں تھی جتنی اس کی وجہ سے ہماری چھوٹی بہن ارشی کے لیے شادی کے رشتے آنے میں مشکلات کی تھی اس سے پہلے کہ یہ بات دوستوں اور رشتداروں سے نکل کر پڑوس اور محلے میں پہنچے وہ ارشی کے شادی کروا دینا چاہتے تھے لیکن اس وقت وہ بی اے فرش ٹیئر میں تھی اور پوشٹ گریجرشن سے پہلے شادی کے لیے رضامن نہیں تھی میرا خیال ہے اب ہمیں سو جانا چاہیے کافی رات ہو چکی ہے زرگام نے وال کلوک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن زرگام کی انکشاف نے عبیت کی آنکھوں سے نین گویا چھین لی تھی رات کسی پہر آنکھ کھولی تو دیکھا زرگام اپنے بستر پر نہیں ہے تب بھی کمرے کا دروازہ کھلا اور زرگام بڑے احتیاس سے اندر داخل ہوا کیا ہوا عبیت نے دھرکتے دل سے سوال پوچھے ہاں کیا پھر ہاں مجھ پر پھر وہی کیفت تائری ہو گئی تھی اس بار میں نے اس شخص کا چہرہ بالکل واضح طور پر دیکھ لیا کون تھا وہ انکل تو تمہارا مطلب ہے ابو عبیت ایک دم سکتے کے عالم میں آ گیا اس کے لہجے میں غیر یقینی نمائی تھی دوسرے روز دن بھر کی کشمکش کے بعد عبیت نے آخری فیصلہ کر لیا ابو سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی ابو کو تو جیسے کرن چھو گیا ہو بس عبیت کو تکتے رہ گئے اندر کا پورا کر بھی جیسے آنکھوں موتر آیا ہو امی اس سے برداشت نہیں ہو سکا تمہارے دماغ میں یہ بات بھری کس نے کہیں تم دونوں نے رات میں کوئی کھجری تو نہیں پکائی امی کے لہجے بکل تلخ ہو گیا تھا امی میں نے صرف تصدیب چاہیے کوئی الزام نہیں لگایا البتہ ابو کے خاموشی بہت کچھ کہہ رہی ہے ایک لمحے کے لئے ابو نے اسے دیکھا اور پھر بے دم سہو کر قریب کے آرام کرسی پر بیٹھ گئے ان کی چہرے پر جرم کا شائبہ تک نظر نہیں آیا اگر یہ بات بے بریاد ہوئی تو کہیں ابو اسے اپنے دل اتنی بڑے الزام کو اپنے دل سے نہ لگا بیٹھے اس نے صورتحال فلحال مزید بگڑنے سے بچانے کے لئے کمرے سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا اپنے ہی گھر میں آجیبیت کے احساس اور تناؤ سے بھرپور ماحول سے اسے گھٹن ہونے لگی تھی اس نے سوچا اس ماحول کو تبدیل کرنے کے لئے اس سے عرشی کی مدد لینی چاہیے وہ عرشی کی کمرے کے طرف چل دیا وہ پرشت دروازی کے طرف کیے کسی کتاب کی ورک گردانی کر رہی تھی اسکول کے دنوں میں وہ اکثر چھپکے سے پیچھے سے اپنے ہتھیلیوں سے اس کی آنکھیں ڈھاپ لیتا تھا اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے جنید بھی اپنے پیار کا اظہار ایسے ہی کیا کرتا تھا لیکن جیسے ہی اس نے پیچھے سے اس کی آنکھیں موندی وہ ایک دم سے بپر کر اچھل پڑی اور پوری طاقت سے اس کے ہاتھوں کو جنجھوڑ دیا عبیت کے ہاتھوں کی گرفتے یکلک ڈھیلی پڑ گئی اور وہ بھاگتی ہوئی دیوار دروازے کی طرف بھاگی عبیت حقہ بکہ کبھی اپنے تھیلیوں کے خراش کی طرف دیکھتا اور کبھی اشتری کی طرف جو چند لمحوں تک عبیت کو دہشت زدہ نگاہوں سے گھورتی رہی اس کے جسم پر راشہ تاری تھا پھر خود کو سنبھالتے ہوئے دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹا اور تیزی سے امی کے کمونے میں جا کر دروازہ بند کر لیا عبیت ساکت کھڑا دروازے کی طرف دیکھتا رہ گیا کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور یہاں پر یہ بھید نہیں کھلتا کہ عبیت نے آخر ایسا کیا کیا تھا جس کی سزا کے طور پر اسے موت کی سزا اس کا ابو نے دی لیکن عبیت کے ساتھ جو عرشی کا رویہ ہے وہ پورا منظر ظاہر کر دیتا ہے آخر ہوا کیا تھا جعوید نیال عشمی صاحب کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں پھر کسی ایسے منتقب کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ